یہ نیہا کدھر ہے؟ باشتہ باشتہ کر لیا اس میں نہیں مانجی رات سے یہ پریشان لگ رہی ہے کھانے کا پوچھا تو منہ ہی کر دیا پریشان ہے منہ کر دیا خیر تو ہے؟ پتہ نہیں مانجی ساری رات سے پریشان ہے رات بھر اس کے کمرے کی لائٹیں جلتی رہی ہیں کمرے کی لائٹیں کیوں جلتی رہی ہیں بھئی؟ یہ کیا تلاش کرتی رہی ہے جو دن کی جولے میں تلاش نہیں اس نے کیا؟ پتہ نہیں ہر بات میں پتہ نہیں مانجی پتہ نہیں مانجی تو پتہ کر لے نا بیٹا اس کا تیہ ہے وہ تیری اس کا پتہ کر مانجی مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی ایسی بات ہی نہ کہتے اس نے کیا کہہ رہے تو ماں ہو اس کی مانجی کہ عشق نہ ہو گیا اسے؟ اوہ نہیں نہیں عشق کوئی علامات اس میں نظر نہیں آتی عشق میں کون راتوں کو لٹے جلا جلا کے بیٹھتا ہے؟ اور کیا کیا تلاش کرتا ہے؟ تیرانی عشق میں تو بندے کا جو دیل ہوتے ہیں اس کی اپنی بڑی روشنی جو اپنے آپ کو بھی روشن کر دیتی ہے اور روم کو بھی یہ کوئی اور ہی گال ہے مانجی عشق میں کئی اسے نہ کھامی نہ ہو گیا تو نہ سویروں سے نہ پٹھیاں آتے منوسگلہ ہی کیا کر اہے ماں جی اس کو یہ نہ ہو گیا ہو وہ نہ ہو گیا ہو چل چائے پیو میں دیکھتی ہو بھی کیا ہو گیا زرینہ؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو کیوں پریشان ہوتھی ہے زرینہ؟ پریشان کیسے نہ ہو میں ماں میرے وجود سے نئی نسل آنے کے لیے پر ٹول رہی ہے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تو ماں بننے والی ہے اللہ کا شکر ادا کر وہ بلند مرتبے سے نواز رہے ماں ہیں تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے ماں زیبرے کی ماں زیبرہ پیدا کرتی ہے شیر کی ماں شیر ہیرن کی ماں ہیرن اور لگڑ بگے کی ماں لگڑ بگا پیدا کرتی ہے تو کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ میں تیری بات سمجھی نہیں مجھے لگتا ہے کہ میری کوک سے لگڑ بگا پیدا ہوگا جو لوگوں کی عزتیں لوٹے گا زمینیں لوٹے گا اور انسانوں کو نوج کے کھانے گا تربیت ہیوانوں کو انسان بنا دیتی ہے اور مجھے امید ہے کہ تو اپنی اولاد کی اچھی انسان کی طرح تربیت کرے گی امید ہے آپ کو ماں یقین کیوں نہیں ہے؟ کب تک ماں امید کے سہارے انسانوں کے روپ میں جانور پیدا کرتی رہیں گی؟ کب تک اپنی قسمت کا رونا خدا کے آئے روتی رہیں گی؟ کب ماں اپنے بچوں کو برادری اور فرقوں کے جھنڈوں سے آزاف ترہا پائیں گی ماں؟ نام نیار جھنڈوں سے نہ ڈر زرینہ تو اپنے حصے کا انسان پیدا کر اچھی ماں اچھا ماشرہ بناتی ہے بس تو اپنا فرض بھورا کر مشتاق صاحب کازی کروائی مکمل ہوں گے ہو گئی نام مکمل جی ہمارے شاہ جی بہت انصاف پسند آدمی ہے کسی بھی بے گناہ کو زیادہ دیر سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکا جی ماں میرے حوالات پہنچنے سے پہلے وہ بے گناہ آزاد کر دیا جائے گا اتنی بھی کیا جلدی ہے سچو صاحب آئے آپ کی چائے کے ساتھ خاطر کرتے ہیں ضرور بھی کر جائیں گے مشتاق صاحب لیکن اگر بے گناہ کو حوالات میں دیر ہوگی تو چاہ جی ناراض ہو جائیں گے اچھے کام پہ جانے سے پہلے مو مٹھا کرنا بڑی اچھی بات جی مو مٹھا کر کے ہی جاؤ گا جناب اس تک سب جس ماؤزر سے گولی چینی تھی اس کا لائسس کھانے میں چاہیے ہوگا موسیقی 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 شاہ جی اشدر صاحب آپ چلے لائسنس آپ کے باس پہنچ جائے گا موسیقی موسیقی اسلام علیکم مارجی والیکم و السلام کہا ہوں بیٹا مارجی میں آسپتال میں سجاول کا سنا تھا ہوش آیا اسے جی جی اب خوش میں آگئے ہیں جی اللہ کا شکر ہے بختاور کا خیال رکھنا بیٹا یہ پتانے کی ضرورت نہیں ہے مارجی زرینہ کی رپورٹ کا پتا کرنا تھا آگئی ہے جی مارجی میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں اگر آپ اس کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی نانو جب میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرنا تھا مانے سبر کرتی ہے اتبار کرتی اپنے آپ پہ اتبار کرتی تیرانی اپنے آپ پہ کیا ہوئے جو اتبار ہوتا ہے نا وہ بندے کو پٹکنے نہیں دیتا نہ ہی غلط فہمی کا شکاروں نہیں دیتا پر اب رانک کا کیا ہوگا وہ مرد ہے سہلے گا تیرانی سوچو اگر وہ وقت پہ وہاں پہ نہ پہنچتا تو پری تو اپنے آپ کو کبھی معافی نہ کر پاتی خیرانے یہ محبت صرف ایک دوسرے کو آئی لب یو کہہ دینے کا نام ہی نہیں ہے پیار کرنے والی نا اپنے آپ کو ایک دوسری کیلئے سونک دیتے ہیں بھار کرتے ہیں اتبار کرنے کا سفر چلے نا وہ موت تک کا ہوتا ہے اور موت کا سفر جلدی تینی کرتے تیرانی موسین موسین میری بات تو سنو موسین پلیز یا نور اٹلیس تم مجھے تو بتا سکتی تھی ہماری ہروز باتچیت ہوتی تھی تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی موسین لیکن میں بہت زیادہ مجبور تھی اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ وہ شکس نتاشا کے ساتھ بھی یہ سب کر رہا ہے تو میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہ دیتی میں تمہیں دلی دل میں پسند کر بیٹھا تھا پسند تو میں بھی تمہیں کرنے لگ گئی ہوں موسین لیکن فلال مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تم پلیز میری ہیلپ کر دو اگر تمہیں واقعی ریالائز ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ کھڑوں جاول کو ایکسپوز کریں تو کیا تمہیں ہماری مدد کرو گی مدد تو میں تمہاری کر دوں گی موسین پر تم گھبراؤں نہیں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تمہیں کام کرو میں تمہیں نتاشا کا نمبر بھیج رہا ہوں تم اسے کال کرو اور اپنے بارے میں سب بتا دو اور اسے کہہ دینا میں نے تمہیں اس کا نمبر دیا ہے ایمی شورو تمہاری بات انڈرسٹینڈ کریں گی ٹھیک ہے وہ تو میں کر دوں گی مجھے ایک بات بتاو تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں ای سوئر میں نے تم سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپائی صرف اس کے حالاوہ ناراض تو نہیں البتہ تمہارا ساں دسپوینٹڈ ہوں تم سے اس سرپرائز کی امید نہیں تھی مجھے ای نوو ایمی شکریہ ایمی شکریہ اچھا میک بات سنو میں نے ہمارے لیے بہت مزے گا کھانا بنایا ہے ایمی شکریہ 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 موسیقی 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 ملو آئی ہے بٹھی ہے کیا نام ہے آپ کے پیٹھے جی رونک علی بوٹ ایمال سے کہو کہ رونک علی کو لے کر رہا ہے آپ لوگوں کے لئے خوشکبری ہے جی سر کیا خوشکبری ہے لڑکے کو آ لینے دے تر بتاتو ٹھیک ہے خوشکبری آئے کام کر مجھے اپنی لائیو لوکیشن پیج وہ ایک آپشن ہوتا ہے لائیو لوکیشن کا وہ پیج مجھے ٹھیک ہے اور پیچھا کارے اس لڑکے کا یہ کمینہ جیسے ہی بار نکلتا ہے اس کے پیچھے لگ جا اور دیکھ جب تک میں نہیں آتا کوئی بھی گھولی نہیں چلائے گا ٹھیک ہے سرگار ایک بات دو تھا مجھے یہ جو لڑکا ہے اس کو کون پچھانتا ہے رفیق نے دیکھا سناب اسے وہ گیا تھا تھانیک اندر ٹھیک ہے رفیق کو بول اس کے پیچھے لگے لوکیشن پیج مجھے لوکیشن لائیو لوکیشن جی سرگار کیا وہ سرکار اندر جا کے دیکھ کیا کٹھڑی پکری ہے موسیقی 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 خود پڑھا خود پڑھا کھانے کے مین گیٹ پر دو چوکس سپاہی کھڑے کر دو جو ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے اب چوکس کا مطلب ہوتا ہے چوکس یس سر آپ کے خلاف مدعی نے اپنے رپورٹ واپس لینے ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک جو کہانی تم نے سنائی میں نے مان لی اور جو کہانی سجاول کے بھائی نے سنائی وہ بھی میں نے مان لی سجاول نے کیا کہانی سنائی ہے آپ کو؟ پریشان انہیں کی ضرورت نہیں ہے میں نے انہیں وہ سب نہیں بتا ہے جو تم نے چھپایا مدعی نے یہ بیان دیا ہے کہ موزر صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے مجھے دونوں کہانیوں میں کوئی جان نظر نہیں آئی مگر تمہاری کہانی میں قربانی کا جذبہ ہے اور قربانی کا جذبہ اللہ کی ذات کبھی رد نہیں کرتی ہے بس تم نے ایک کام کرنا ہے میرے مشورے کو ماننا ہے مجھے یقین دلانا ہے کہ تم میری بات مانو گی سر آپ بے فکر رہے جیسا آپ فرمائیں گے آپ کے مشورے پر منوان عمل کرے گئی ہیں میں اس کے منز سے سننا چاہتا ہوں جی میں آپ کی بات پر عمل کروں گا تم کچھ دن اپنے گھر نہیں رہو گے پر کیوں؟ تمہارا باہر انتظار ہو رہا ہے اور انہیں باہر اپنی عدالت لگا رکھی ہے تمہیں گھر میں نہ پا کر کوئی غلط قدم اٹھائیں گے اور اس کا فائدہ ہمیں ہو ہاں تو ٹھیک ہے اور اونگوئی آبنا میرے ساتھ میرے ذر پر چلو تم دونوں تھانے کے پچھلی طرف سے باہر جاؤ گے اور آپ گاڑی میں گاڑی چلانے والے پر نظر رکھیں گے دیکھنے والے آپ لوگوں کو خود ہی دیکھ لیں گے بہت 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 شکریہ سر انسان کے انسانیت پہ اتر آئے تو فرشتوں سے بڑھا ہو جاتا ہے شیویندہ کر رہے ہیں آپ نہ فکر نہیں کریں کچھ نہیں ہوگا رہا ہوں بھائی کو ڈشی ترلائی دے پرم نو بیر مٹی کا آدم مٹی میں ہی چلے جانا میں نے میں رہو خیر لکھنا بیٹھے احمد ان دونوں پہ پیچھے کے رازتے سے باہر نکال دینا یس سر اور آپ دونوں ان دونوں کی جانے کے بعد جائیے گا بہت بہت شکریہ سر اللہ آپ کس کی جزہ دے گا دیکھئے ابھی دنیا سے انسانیت قطب نہیں ہے فریتی وہ ایک سではارے لیتا understands آف طرح آف جلو جلو او جلو جلو نمک میک اے خوال اگلی ایرات اگلی ایرات 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 پاگل مرنے کا اتنا شوق ہے اسوچ میں انگیاں دے جاگے شریف لوگوں کو تنگ کر رہے مادرت مزر کو خان وقع آپ کو پریشان کر دیا جائیں آپ لو تکلیف کے لئے اماد رہے ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی جا جا کے اندر تکیا بوس گاری میں کوئی نہیں تھا یہ رسو بھائی کئی اتار دے نا میں کسی ہوتل میں کمرہ لے لوں گا کرلے جناب آپ نہ کھل کے بیستی کر لو کھل کے کر لو بیستی آپ کو تو آگ ہے حاضر رشید ترلا میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے پہلے آپ میری وجہ سے ہی تھی تکلیف میں آ چکے ہیں اب نہیں چاہتا کہ آپ کے گھر والے بھی تکلیف ورداش کریں یہ چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے گھر ضرور چھوٹے ہوتے پر ان کے دل کتنے بڑے ہوتے اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو ابھی چلو یہاں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے موسیقی 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 نا مانجھے میں نے گل داس سے یہ اتنی دیر سے تیری لیاب لوکیشن ایک ہی جگہ پہ کیوں ہے سرکار ایک گاڑی نکلی تھی تسلی سے چیک کر لیا ہے اس میں نہیں تھے وہ موسیقی گل سونا ہے میری تھانے کی اتر ادر جا کے چیک کرو کوئی پیچھے سے گلی تو نہیں نکلتی رفیق کو بھیجا میں نے اندر رفیق آ رہا جناب حوالات حوالات خالی ہیں وہ یہاں سے جا چکے کیا مطلب جا چکے اور بیڑا غرق دے رہا مانجھے کٹی پہ چھلا ہو دے پہنچ رہے ہمیں اے گاڑی نکالا گاڑی میں بڑا نکالا ٹھیک ہے جناب لنے بڑا گاڑی میں موسیقی موسیقی دکاراً میرا اندازہ درست لیکلا نا موسیقی 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 نا جانے ایسی کونسی غلطی ہوئی ہے ہم سے جس کے اتنی بڑی سزا بھگتنا پڑھ لی ہے پتہ نہیں آپ کیوں بھون رہے ہیں یاد ہے نا جب پری نے ایکٹنگ سکول جانے کے لیے زد کی تھی کتنا سمجھایا تھا میں نے آپ کو منع کیا تھا لڑائی بھی کی تھی لیکن آپ نے میری ایک نہیں مانی بڑا شوق تھا آپ کو بیٹی کو ہیروین بنانے کا بنا لیا پھر ہیروینس تو جلتی ہیں ایک دوسرے سے ہر وقت ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور یہی آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے خود کی لگائی آگ میں جل کر وہ راک ہو گئی جھوٹی دنیا جیتے ہیں یہ سب جوانی میں شیشہ ان کا سب سے بڑا دوست ہوتا ہے اور بڑھاپے میں وہی سب سے بڑا دشمن عشق فریب اور محبت کے علاوہ سکھاتے کیا ہیں وہاں الٹے سیدھے کردار کرتے کرتے خود کسی ڈرامے کا کردار بن جاتی ہے اور جو کردار کرتی ہیں اسی کاکسن کی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے غلطی اس وقت بھی تمہاری تھی اور آج بھی تمہاری ہے ہم ہی غلط ہیں ہم ماں باپ ہیں دوست نہیں بن سکے تب ہی تو اس کے دل کا ٹر نہیں نکال سکے اچھے چلے میں تو نہیں نکال سکی لیکن آپ تو ہمیشہ اس کے بہترین دوست رہی ہیں تو آپ کو کیوں نہیں بتایا اس نے کیوں نہیں شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ وہاں کیا گل کھلا رہی ہے اپنی زبان کو لگان دو شاہستہ مجھے تو لگتا ہے جب میں اس کا ڈر ختم کر رہا تھا تم اس کا ڈر بڑھا رہی تھی میں بڑھا رہی تھی وہ کیسے تھا بچوں کو جھوٹ بوڑنے پہ ہم مجبور کرتے ہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ڈر سے بنائے گئے رشتوں سے خوف آنے لگتا ہے شاہستہ بیغم بچوں نے تو غلطیاں کرنے ہوتی ہیں اگر ماں باپ انہیں اپنا دوست نہیں بنائیں گے تو وہ دل کی بات کیسے شیئر کریں گے اگر پرینے ہمارے ساتھ دل کی بات شیئر کی ہوتی تو ہاں یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا باریم میں بتانے والی تھی یہ طرح ہوں میلے پاس بیٹھوں شاہستہ پری کے لیے پانی لے کر داؤں ہلو جی کون نتاشا مینور بات کر رہی ہوں اکیڈمی میں نیو انٹری تھی مجھے تمہارے نمبر موسن سے ملا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ سجاول تمہیں بھی دھوکہ دے رہا تھا کیا مطلب اور آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے کیونکہ جس طرح وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا نا ویسی ہی مجھے بھی دھوکہ دے رہا تھا کیا ہر بات یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ بھائی تو بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہیں اور بھاوی کے ساتھ تو ویسی سیاسی شادی ہے تو ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں یہ ساری باتیں وہ مجھے بھی کرتا تھا کاش اس گھٹی آدمی کی باتوں میں آئی نہ ہوتی میں نے بس تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے نتاشا کہ تم اکیلی نہیں ہو جس کا دن ٹوٹا ہے جانے اور کتنی لڑکیاں ہیں جس کے جال میں فسی ہیں اور کچھ لڑکیوں کو تو اس کا اصل چہرہ بھی نہیں معلوم تم صحیح کہہ رہی ہو نور لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں نتاشا ہم ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں مل کر سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کیمپینج چلاتے ہیں تاکہ باقی لڑکیاں سوشلی اویر ہو سکے اور باقی ساری ڈیٹیلز میں تمہیں کل اکیڈمی آ کے بتاؤں گی تم پلیز مت سے کل ملو موسیقی میرے باپ پہلے خانے میں تم سائن کرو گے باپ ہونے میں اور باپ بننے میں بڑا فرق ہے بیسے ایک بات پوچھو سجاوان پوچھو تم یہ سب کیوں کر رہے ہو یہ تم نہیں سمجھو گی پھولوں کو مسلنر میری ہو ہر سور پہ مسلے ہوئے پھولوں کی خوشفہ مجھے بہت پسنے سجاوال اب دیکھو میں تمہیں صد کرتی کیا ہوں بابا اس پہ میرا کوئی قصور نہیں ہے غلطی ہماری ہے نہیں فکر نہیں کرنا بیٹھا سب ٹھیک ہو جے گا انشاءاللہ خوشلا رکھو گھبرانہ نہیں ہے ہلو پانی پیو بیٹھا پری بدنے مالا کون تھا سچا بدنے مالا کون نہیں ہے ملتہ کیا ہوا ہے بھائی ایسے مول اٹھتا کہ کیوں بیٹھا ہے محبت میں ڈسا ہوا انسان ظاہر نکلنے کے بعد بھی تڑپتا رہتا ہے ابھی سالے ایسا کیا ہو گیا جو فلوسفیاں جھاڑا ہے تو تجھے تو پتا تھا نا میرے اور نور کے بارے میں کیوں کیا وہ اس نے انکار تو نہیں کر دیا نہیں یار اس کا رسجاول کا سینو اندھا کیا سجاول کے ساتھ مگر سجاول کا تو نتاشا کے ساتھ سین نہیں تھا وہ محصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پسا کر ان سے کام نکلواتا رہا ان کو پیسوں کی اور گفٹس کی لالش دیکھ کر اس نے پہلے نور کو پسا کر اکیڈمی کی انسائٹس لیں اس سے اور پھر نتاشا کو پسا کر اس سے پری تک پہنچا اور جب اس کو پتا لگا کہ پری بھی بھاس گئی ہے تو وہ اس کو فارموس پہ لے گیا یار بڑا کوئی ویسے نیچ و کمینہ قسم کا انسان ہے سجاول یار چھوڑ اسے میں نور سے بات ہو گئی ہے اس سجاول جیسے لکڑ بگوں کو ایکسپوز کرنے ہماری ہیلپ کرے گی اچھا چلے یار اللہ کرے ایسا ہی ہو مگر وہ یار یہ جو عورت کا دل ہوتا ہے نا موم کی طرح نرم ہوتا ہے کبھی بھی پکل سکتا ہے اور اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ دوبارہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گی ملید یہ جو عورت ہوتی ہے نا یہ کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے دھوکہ نہیں برداشت کر سکتی اور جہاں تک رہی بات اس کی پسند نہ پسند کی وہ سجاول کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی اس کو وہ پسند کرتی ہے وہ اس ٹائم تیرے ساتھ کھڑا ہے اس کا مطلب بھائی کا سین آن ہے ہاں یار لڑکی اچھی ہے اسے دل کی بھری نہیں ہے زاہر ہے بھائی اب تو ہماری بھابی ہے تو اس کی برائی بھی بھلائی ہی لگے گی نا پیار کے اس طوفانی بھور نے تیرے بھائی کو بھی اپنی لپیٹ پہ لے لیا میں تو کہتا ہوں تو بھی آجا مگر مگر کیسے اوہ بچپن سے جانتا ہوں تجھے تیرے ماں باپ سے زیادہ جانتا ہوں تجھے نور کو پسند کرتا ہے نا پسند تو ہے مگر مگر اوہ یار تو باتچیت کر اس سے انڈسٹینڈنگ بڑا درد بانٹرنے سے کام ہوتا ہے حال چال پوچھ اس کا اور کیا پتا تجھے وہ پسند کرتی ہو تو نے ابھی ہنٹ بھی تو نہیں دی اسے اس کو پیمپرنگ کر اس کو اس کو پرپوس کر لیکن پہلے اس رہا اس کو اس وائب میں سے باہر نکار ہاں یار یہ تو تو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسی سچویشن میں دوسرے پرسن کی چیزوں کو اگنور کر کے اسے بات کرنی چاہیے اسے سپورٹ کرنی چاہیے گوڈ ابتا وہ اپنے آٹھ چولے گروپ میں میسیج کر دی تھا پروٹسٹ کا اوہ بھائی صبح سے اتنے میسیجز آگے میرا تو فون پاگل ہو گیا لیکن ایک بار بتا دوں مجوریٹی جو ہے نا وہ وہ فریڈے کی جگہ سہرڈے کا گئے رہے ہیں اب ایک دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جبران اور آبیا کو اپ ڈیٹ کر کے آتا ہوں چل سہیئے میں بھی کال کرلوں اوہ ملنو تو بابی ہاں ماری سالے تو کبھی نہیں سودھ رہے گا موسیقی موسیقی ہلو نتاشا کیسی ہو تم وہ تیر اسل کافی دنہ سے ہماری پات نہیں ہوئی تھی تو میں نے سوچے تمہیں کال کر کے تمہارا حال پوچھنا میں ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسے ہو اور مجھے پتہ ہے تم نے مجھے کیوں کال کیا کہ شاید میں بہتر فیل کروں نی نتاشا ایکشلی ایسی بات نہیں ہے وہ تیر اسل جب مجھے پتہ چلا کہ تم اب اکیڈمی بھی نہیں آوگی اور تمہاری شادی ہونے والی ہے تو میں میں بہت اداس ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا کہ میں تمہارے دل میں وہ جذبات پیدا کرسکتا تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کرسکتا وہ جذبات جو تمہارے دل میں میرے لئے پہلے سے نہیں تھے مگر دیکھو نا وقت نے میرا ساتھ نہیں دیا ولیدی تم کیا کہہ رہے ہو نتاشا میرا میرا یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں نتاشا تمہیں یاد ہے جب سجاول نے ہمیں ڈینر پہ انوائٹ کیا تھا تم کتنی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے سوچا تھا حزن کہ میں محسن سے کہوں کہ میں نتاشا کو پروپوز کرلوں مگر میری ہمت ہی نہیں ہوئی تم نے کچھ کہا کیوں کہہ کے تو دیکھتے ایک دفعہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی بس میں نے اپنا فیصلہ اوپر والے پہ چھوڑ دیا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے میری محبت ضرور میلے گی نتاشا وہ تو ہم کل کافی پر مل سکتے ہیں اگر تم چاہو تو میں سب جانتا ہوں جو سب کچھ ماضی میں ہوا اور جو ابھی ہے میرا یقین کرو تمہارے ماضی سے میری محبت پر کوئی فرق نہیں پڑنا ہے مجھے کچھ وقت چاہیے میرا یقین کرو اگر میں تمہیں پسند ہوں کل ایک ایڈی میں ملتے ہیں میں تمہیں وہیں پر جواب دیتا ہوں اور مجھے تم لے لو ٹائم بس میں امید کرتا ہوں کہ نہ نہ ہو تو اب میں فون رکھوں ہاں ٹھیک ہے مجھے تمہارے جواب کا بھی سبری سے انتظار رہے گا مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی